اسلام علیکم جی تو بیٹا آج کا ہمارا عنوان ہے ضرب المسل جی تو دیکھتے ہیں کہ یہ ضرب المسل ہے کیا اور اس کا کیا مطلب ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ضرب المسل کہاوت کو کہتے ہیں یعنی کوئی ایسی بات جملہ کہانی جو روایت در روایت چلا رہا ہے اس لفظ مسل میں میم اور سے دونوں پر زبر ہے یہ لفظ مسل سے الگ ہے جہاں میم کے نیچے زیر ہے اور جس کا مطلب ہے مانن مانن یا مثال مثلا جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر یعنی مثال کے طور پر یہ ایسا ہے یہ اس طرح سے ہے وہ اگر نیچے مثل کے نیچے زیر ہے تو وہ مثال ہوگا کی طرح مانن لائک جی اور ضرب یہ ہے لفظ ضرب المسل مثل یا کہاوت میں کوئی گر کی بات کہی جاتی ہے کوئی بہت پتے کی بات کوئی سمجھداری کی بات زندگی کا حاصل تجربات کا حاصل زندگی کا نچور اسے منجبند شاعری بھی کہتے ہیں یعنی کوئی بہت پرمائنی دلچسپ یا پھڑکتوی بات جو کسی نے کہی اور زبان کا حصہ بن گئی کیامی پاکستان سے پہلے جو اردو اخبارات میں یا روز برا زبان میں استعمال کی جاتی تھی اس میں مخاورات اور ضرب المسل کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا اور یہ کسی زبان کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور ضرب المسل کے پس منظر میں کوئی کہانی واقعہ فیل ضرور ہوتا ہے مثلا ہم ایک ضرب المسل ہے جیسے سنتے ہیں چور کی داڑی میں تین کا اس سے کچھ جو کہانی ہے وہ کچھ یوں کسی گاؤں کے چودری کی بین سٹوری ہو گئی چودری صاحب بہت حصے میں تھے تمام مزاروں نوکروں وغیرہ سے پوچھ کی گئی کسی سے کچھ معلوم نہ ہو سکا گاؤں کے ایک بزرگ کو بھلوایا گیا وہ بہت سمجھدار تھے انہوں نے سب لوگوں کو ایک کتار میں کھڑا کر دیا اور اپنی آنکھیں بن کی اور ایسے بیٹھ گئے جیسے کچھ سوچ رہے ہوں کسی گہری سوچ میں ہوں کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولی اور بولے بھئی چور یہی ہے نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کی داڑی میں تن کا ہے یہ سنتے ہی ایک شخص کا ہاتھ فورا اپنی چودری صاحب نے فورا اسے گدی سے پکڑا اس نے پکڑے جانے پر چوری قبول کی اور بینست کا سراخ بھی بتا دیا یعنی اس کا پتہ بتا دیا کہ کیسے کب میں نے چوری کی جب سے یہ مسئل مشہور ہو گئی اکثر جس کسی نے کوئی قصور کیا ہو ضرور اس کے کسی نہ کسی عمل سے وہ ظاہر ہو کے رہتا ہے یعنی وہ چور کو ایسی حرکت کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود ہی اس کا رازف شاہ جاتا ہے یا وہ پکڑا جاتا ہے اب یہاں پہ ہم کچھ اور ضرب المثال دیکھیں گے اسے سمجھنے کے لئے مثلاً بغل میں لڑکا شہر میں جنڈورا مطلب اس کا یہ کہ کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے آسپاس ہی ہوتی ہے ہمارے پاس ہوتی ہے ہماری نظروں سے اوجل ہوتی ہے لیکن ہم پورا گھر اور ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اس کے لئے یہ یعنی بغل میں لڑکا شہر میں ڈھنڈورا مثلاً تم نے پورے گھر میں ڈھونڈا اور گھڑی تمہارے کمرے ہی سے ملی چراغ چراغ تا لے اندھیرہ یعنی چراغ کے اردجر تو روشنی ہوتی ہے لیکن اس کے بالکل نزدیک جو جگہ ہے وہاں اندھیرہ ہے اب اس کے لئے مثلاً اس کے اباجان تو پرفیسر ہے لیکن بیٹا دیکھو کتنا نلائک اب اسے ضرب المثل کے مثال کے طور پر ہم اسے استعمال کرتے ہیں چراغ تلے اندھیرہ اب دیکھیں یہاں کچھ مزے کی چیزیں ہیں اب یہ اوپر ہے ضرب المثال مثلاً بغل میں لڑکا شہر میں دنڈورا چراغ تلے اندھیرہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے بخشو بی بلی چوہ لنڈورا ہی بلا چمڑی جائے دمڑی نہ جائے سانجے کی ہنڈیا چراہ میں پھوٹتی ہے بلی کو چھچڑوں کی رکھ والی دودھ کا جلال چاچ بھی پھونگ پھونگ کر پیتا ہے مدائ سست گوا چست اب دیکھیں میں سنٹینس کے ساتھ ان کی کچھ وضاحت کروں گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں کونسا محاورہ یا ضرب مصل جو ہے وہ یہاں پہ کس جملے میں کونسی ضرب مصل ہم استعمال کریں گے مثلاً نہیں ہم تمہارے لالچ دینے سے متاثر نہیں ہوں گے نہیں ہم تمہارے لالچ دینے سے متاثر نہیں ہوں گے مثلاً شخص آپ کو کسی چیز کا لالچ دیتا ہے آپ کو اس چیز کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ اس کی باتوں میں نہیں آتے تو جی شاب باش کیا ہوگا بخشو بی بلی چوہ لندورا ہی بلا اب دیکھیں سیکنڈ پہ تم نے پورے گھر میں ڈھونڈا اور گھڑی تمہارے کمرے میں ملی یعنی اس نے سارا گھر چان مارا لیکن گھڑی اس کے اپنے ہی پاس تھی تو کیا کہا جائے گا بغل میں لڑکا شہر میں جنڈورا مثلاً مسال استعمال کی گئی ہے کہ لڑکا تو تمہاری بغل میں تمہارے پاس کڑا ہے لیکن تم اسے پورے شہر میں ڈھونڈتے پھر رہے ہو تیسے نمبر پہ ابا جان ڈاکٹر ہے اور ان کے بچوں کا وقت پر علاج نہیں ہوتا یعنی دیکھے اوپر بغل میں لڑکا شہر میں ڈھونڈورا چراختلے اندھیرہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے آپ کے خیال میں کون سی ضرب المثل یہاں پہ آئے گی جی شاباش کوشش کیجئے بتائیے گوڈ یعنی چراختلے اندھیرہ خرچہ ہو جانے کے ڈر سے وہ امیر آدمی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا جی کوشش کیجئے کونسی ضرب المثل یہاں پہ ہوگی کونسی مناسب ہے یہاں پہ آپ کے خیال میں کونسی ضرب المثل یہاں پہ مناسب رہے گی جی شاباش خرچہ ہو جانے کے ڈر سے وہ امیر آدمی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا خرچہ ہو جانے کے ڈر سے وہ امیر آدمی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا جی شاباش چمڑی جائے پر دمڑی جائے یعنی وہ اپنی چمڑی روپے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن وہ دمڑی نہیں دے گا اپنا انکسان کر لے گا جان دے دے گا لیکن وہ پیسہ خرچ نہیں کرے گا کاروبار میں تھوڑے عرصے میں ہی حصہ داروں کی لڑائی ہو گئی یعنی کچھ دوستوں نے مل کے کاروبار شروع کیا تھا لیکن ان کی آپس میں نہیں بنی اور ان سب میں ان سب کے درمیان لڑائی ہو گئی تو کیا آئے گا ساجے کی ہنڈیا چراہے میں پھوٹتی ہے یعنی ان سب نے جو مل کے ہنڈیا بنائی تھی وہ بیٹ چراہے میں پھوٹ گئی یعنی وہ کاروبار یہ وہ بات جس میں بہت سے حصہ دار یا سانجے دار ہوں اس میں لڑائی کے یا جگڑے کے اختلافات کے امکان ہوتے ہیں جی تو اگلا یہ دیکھتے ہیں کیا ہے ضرب المثال ایک بھار دھوکے کے بعد وہ بہت مختاط ہو گیا ایک بھار دھوکے کے بعد وہ بہت مختاط ہو گیا یعنی ایک دفعہ اس نے دھوکہ کھایا اس کے بعد وہ بہت مختاط ہو گیا یعنی سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے سوچ بچار کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے یعنی دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے یعنی بار بار دھوکہ کھا کھا وہ اسے سمجھ آ گئی ہے اور وہ بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے جی ساتھے نمبر پہ جس کو شکایت تھی وہ آیا نہیں اس کے سارے دوست آ گئے جس کو شکایت تھی وہ آیا نہیں اور اس کے سارے دوست آ گئے مدعی سست گوا چست آٹھے نمبر پہ امران نے آپ نے امران کو چاکلیٹ سنبھال کر رکھنے کو دے دیں آپ امران کو چاکلیٹ سنبھال کر رکھنے کو دے دیں یعنی بچے کو چاکلیٹ اتنی پسند ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں آپ اسے دے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اسے استعمال نہیں کرنا اسے کھانا نہیں اس کا خیال رکھنا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی سمجھ بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اس کی آپ کو تو اس کے لیے کیا محاورہ یا ضرب المثال استعمال کی جائے گی بلی کو چھیچڑوں کی رکھوال لی یعنی چھیچڑے اور گوشت تو بلی کی مرغوب گزا ہے بلی کی پسندیدہ گزا ہے بلی کی تو کھاتی ہی گوشت ہے اور اب ہم بلی کو یہ کہیں بلی کے آگے گوشت رکھ کہ اس اس کو کھانا نہیں اس کی حفاظت کرنی ہے نا عجیب سی بات تو اس کے لیے محاورہ کیا استعمال کرتے ہیں یا ضرب المثال بلی کو چھیچڑوں کی رکھ لی بروں کی صحبت میں بیٹھنے سے آخری ہے نائنٹ پہ بروں کی صحبت میں بیٹھنے سے تارک کی آتیں خراب ہو گئیں یعنی جیسے بڑے کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرو اور بڑے بزرگ صحیح کہتے ہیں کہ جس طرح کی آپ کی صحبت ہے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ پہ ان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے ان کی ان کے پاس بیٹھنے کا آپ کی صحبت پہ آپ کی تربیت پہ آپ کی طبیعت پہ اس کا اثر ہوتا ہے تو اسی لیے بڑے بزرگ یا والنین ہمیں اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں یا نصیحت کرتے ہیں تو اس کے لیے محابرہ اور ضرب المثال کیا استعمال کرتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے جی تو امید ہے یہ جو ضرب المثال اس کا سمجھ آیا ہوگا کہ یہ کیا ہے اسی طرح یہ کچھ محابرات سے ملتا جلتا کہ اصل معنیوں میں وہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے مثال کسی باقی کو اور کسی بھی کہانی کو جو روایت در روایت چلی آ رہی ہے اس کو استعمال کرتے وے مثال دی جاتی ہے جیسے بہت سی کہانیاں ہیں ان کا نتیجہ جیسے حرور کا سر نیچا اس کے لیے جو کہانی اور احسان کا بدلہ احسان جیسے آپ نے وہ بھیڑیا والی کہانی پڑی ہوگی بھیڑی اور ایک آدمی والی کہ وہ جب اسے کھانے کی بجائے جنگل میں مختصر الفاظ میں جب وہ جنگل میں جاتا ہے اور شیر اور اس آدمی کی دوستی ہو جاتی ہے اور وہ اس کے سان کا بدلہ یوں دیتا ہے کہ جب شیر کو قیدی کو اس کے آگے غلام کو اس کے شیر کے آگے ڈالا جاتا ہے تو بجائے اس کو کھانے کے شکار بنانے کے وہ اس کے ہاتھ کو چوم لیتا ہے ایسی بہت سی روایات اور کہانیاں اس کے ان ضرب المثال کے پیچھے ہیں جی تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اور یہ جو ضرب المثال ہیں ان کا بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا جی تو آپ اجازت دیں اللہ پیس موسیقی موسیقی